ریاست نے سیاست کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے سیاست سیاسی کارکن کا کام ہے سیاست پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے ہم اسیبلشمنٹ پہ تنقید کریں یا ان پہ تفسرہ کریں پولیٹیکل پارٹیز نے بھی مایوسی پھیلایا ہے ہم اکثر مسائل جو اس ملک کو درپیش ہیں ہمارے صوبے کو درپیش ہیں ان کا نشان دے ہی ہو اور اس پہ ایک بڑا بحث پورے پاکستان میں چھڑے تاکہ ہم ان قوتوں کے ایک میسج دیں ہمارے ساتھیوں میں یعنی 99 فیصد وہ لوگ ہیں جو نون الیکٹبلز ہیں یعنی ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ان کا اجتماعی مفاد کے لیے اس مذاکرے کا انعقاد وہ سب کر رہے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں جس ڈائلاغ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کو اگر ہم سنجیدگی سے لیں گے تو کئی مسائل اس صوبے اس ملک کے حل ہوں گے لیکن عمومی طور پہ اگر آپ غور کریں پولٹیکل پارٹیز نے بھی عوام کو مایوس کیا ہے ہم اسیبلشمنٹ پہ تنقید کریں یا ان پہ تفسرہ کریں پولٹیکل پارٹیز نے بھی مایوسی پھیلایا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک موذب معاشرے میں ڈائلاغ مذاکرہ اہمیت رکھتا ہے ہم ہمارے ساتھی اور ہمارے ساتھیوں میں یعنی نینانوے فیصد وہ لوگیں جو نون الیکٹبلز ہیں یعنی ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ان کا اجتماعی مفاد کے لیے اس مذاکرے کا انعقاد وہ سب کر رہے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں اور اپنی مدد آپ سے یقیناً جو کل بات چیت ہوگا ہمارے سیبل سوسائٹی کے لوگ آئے ہیں گودر سے بھی لوگ آئے ہیں زوب سے بھی لوگ آ رہے ہیں اسلام آباد سندھ خیبر پختونخواہ سے تو پنجاب سے آ رہے ہیں مگر بلوستان کے طول و عرض سے بہت سارے مندوب آ رہے ہیں خواتین حضرات نوجوان ان کے نمائندے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈائلاغ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کو اگر ہم سنجیدگی سے لیں گے تو کئی مسائل اس صوبے اس ملک کے حل ہوں گے کیونکہ ریاست نے سیاست کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے تو جہاں کنٹرول پولٹکس ہوگا وہاں ڈائلاغ نہیں ہوگا وہاں ایک مخصوص ایجنڈا ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مخصوص ایجنڈا سے نکلنے کے لیے ہم اکثر مسائل جو اس ملک کو درپیش ہیں ہمارے صوبے کو درپیش ہیں ان کا نشان دیئی ہو اور اس پہ ایک بڑا بحث پورے پاکستان میں چھڑے تاکہ ہم ان قوتوں کے ایک میسیج دیں جنہوں نے سیاست کو کنٹرول کیا ہے کہ یہ سیاست سیاسی کارکن کا کام ہے سیاست پولٹکل پارٹیز کا کام ہے جہاں پولٹکل پارٹیز نے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہاں ترکی ہوئی ہے وہاں خوشحالی ہوئی ہے جہاں سٹیٹسکو ہوا ہے مثلا لیبیا ہو یا سیریا ہو اسی طریقے سے عراق ہو سٹیٹسکو کے بنیاد پہ آج وہ مالک کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خون ریزی ہوئی ہے کیونکہ پولٹکل پارٹیز کو کام کرنے نہیں دیا تو اس کے بنیاد پہ ایک ایسے ایجنڈا پہ عمل درامت کیا سٹیٹ نے جو غیروں کا تھا جس کے بنیاد پہ خون ریزی ہوئی ہے تو ڈائلاغ کا آغاز ہونے جا رہا ہے خدا کریں ہمارے ساتھی اس ڈائلاغ کو پورے پاکستان میں پھیلائیں تاکہ جس بوران سے جس کرب سے ہمارا سماج گزر رہا ہے اس کرب سے ہم ڈائلاغ کے ذریعے اپنے سماج کو نکالیں اور ترکی اور خوشحالی کے طرف لے جائیں